خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبیکہ خیر خلق کلیہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہرن حسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقبال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الامم رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلیہیم توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم الا اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان متوالوں پر ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روح مٹائیں گے ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں جلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے یہ سننے چور اندھیروں کے اب آگے دور صویروں کے ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگتن کے دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمنوالوہو وعتم برہانوہو وعظم شانوہو وجل ذکروہو وعظہ اسموہو کی حمد و سناف اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی سل اللہ علیہ وآلہی وآسحابی وآبارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیت ردو سلام ارض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے پیر طریقت رہبر شریعت استاذ الحفاظ والقرآ والعلماء حضرت پیر سید فقیر محید دین شاہ صاحب گیلانی قدس سر العزیز کہ اکیس میں سالانہ ارس مقدس کے اجتماع میں ان کے دربارے آلیہ کے زیر سایہ ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت پیر سید محمد افضل شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفو ہو کی قیادت میں حافظ محمد عثمان فریدی صاحب اور حضرت کے دیگر تلامزہ مریدین کی طرف سے آج کا یعظیم الشان اجتماع اور شریف انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ جتنے حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں سب کی جھولیوں کو کرم فضل سے معمود فرمائے اس وقت تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیق اسلام کے مقامی قائدین بیسٹیج پہ تشریف فرمائے اور بالخصوص تحفظ نموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں جن عظیم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قید و بند کی سعوبتیں پرداشت کی اور حق کا پرچم بلند کیا وہ بھی اس اجتماع میں کثیر تعداد میں موجود ہیں بالخصوص حافظ محمد عثمان فریدی صاحب پیر سید محمد عادل شاہ صاحب محمد مزمل حسین صاحب مولانا غلام فرید سیالوی صاحب قاری محمد بلال قادری صاحب اور کنجوانی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا حافظ محمد شاہد خسوری صاحب اور قاری عالم یار فریدی صاحب قاری اللہ یار فریدی صاحب دیگر احباب میں اپنی طرف سے ان عظیم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاد تحسین پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب ذو جلال انہیں ایک ایک سیکنڈ کے بدلے جو انہوں نے اسیری کے دن گزارے اللہ ایک ایک سیکنڈ کے بدلے ان کو کروڑوں عجر و ثواب عطا فرمائے اور خالق کائنات جلل جلال ان کی صلاحیتوں میں ان کے رزق میں عمال صالحہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے آج ہم جن کے عرص میں بیٹے ہیں ان کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے ان کا تعلق خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ فضیلت ہے جو محنت کر کے پڑ پڑ کے حاصل نہیں کی جا سکتی یہ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے کہ رب زلجلال نے ازل سے جن لوگوں کو اس منصب کے لئے چن لیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا و اہل بیتی شجرت فی الجنہ اغصان ها فی الدنیا فمن شاعت تاخذا الہ رب ہی سبیلا میں اور میرے اہل بیت سرکار فرماتے ہیں ہماری مثال ایسے ہے ہم ایک جنتی درخت ہیں شاجرات فی الجنہ جو درخت اگاہی جنت میں ہے باقی نے تو بعد میں جانا ہے شاجرات فی الجنہ جو جنت میں اگنے والا جنتی درخت ہے اغصان تاخذا الہ رب ہی سبیلا اس جنتی درخت کی تہنیاں پوری کائنات میں اس لیے پھیلائی گئی ہیں کہ جو بھی ان تہنیوں سے اپنا تعلق قائم کرے گا اسے رب کے قرب میں مقام مل جائے گا جنت جانے کا اس کا ذریعہ بن جائے گا پوری دنیا میں سادار کی جو چھاؤں ہے اور ان کا فیض ہے ہماری آقا علیہ السلام نے جو لفظ بولے چودہ صدیوں کی تاریخ اس پہ گواہی دے رہی ہے کہ حجاز مقدس رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم وہاں سے یہ پوری کائنات میں سادات کا فیض پہنچا سادات کی جلوہ نمائی ہوئی یہاں تک شہر تو کیا دیہات تک خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات کے گھرانے موجود ہیں اور انہیں اس امت کے لیے ایسی سوغات بنایا گیا کہ سب سے مشکل کام ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا تو سرکار فرماتے ہیں فَمَن شَعَتْ اَلَا رَبِّهِ سَبِيلَ اب جس کی مرضی ہے کہ اسے اللہ کا قرب بلے ان تہنیوں سے وہ اپنی وابستگی کو یقینی بنائے تو رب زلجلال اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا دنیا کے لحاظ سے یہ اتنی بڑی امت کے لیے سادات کرام کی خوشبوث اور ان کا فضل و کرم کے لحاظ سے فیوز و برکات کا سلسلہ ہے اور آخرت میں جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کل سبب و نصب ین قطع یوم القیام الا سبب و نصب یا قیامت کا دن ایسا دن ہے وہاں کسی نصب کا کوئی پروٹوکول نہیں کہ اس بیس پہ کسی کو اونچی کنسی ملے اس بیس پہ کسی کو پانی ملے اس بیس پہ کسی کو پروٹوکول ملے کہ یہ بہت بڑا نواب تھا بہت بڑا ایک لین لاد تھا یا اس کا تعلق چونکہ فلان برادری سے تھا یہ چیمہ تھا یہ چٹھا تھا یہ گندل تھا یہ شیخ تھا یہ بٹ تھا اس بنیاد پر اس کو یہاں کرسی دی جائے اس کو جگہ دی جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کسی نصب کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا مگر میرے نصب کا وہاں بھی لحاظ رکھا جائے گا یعنی کیامت کے دن کیامت کی ہول ناکیوں کے اندر بھی جب بڑے بڑے بادشاہ اونچی کرسیوں والے لوگوں کے قدموں کے نیچے موم جام میں بن چکے ہوگے ان حالات میں بھی خاندان رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جندا لہرا رہا ہوگا اور اس میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ خوشکبری بھی سنائی دو نفذ گولے کل سبب و نصب فرہ باقی کسی کے نصب کا عزاز نہیں لیکن میرے نصب کا عزاز ہے اور ایسے ہی جو دنیا میں کسی کا سہارا ہے کسی کا کوئی ذریعہ ہے کسی کو جس لحاظ سے نوازہ جاتا ہے کہ یہ چونکہ ایم پی اے کا بیٹا ہے ایم این اے کا بھائی ہے یہ فلان کا دوست ہے فرما یہ سارے سبب قیامت میں ختم ہو جائیں گے لیکن جن کا میں سبب ہوں ان کا سبب قیامت کے دن بھی بر قرار رہے گا یعنی جو میرے سہارے پہ جیتے جو میرے غلام ہیں جن کو مجھ سے چین ہے میرے اس میں جو دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو مجھے مانتے ہیں کہ میں ان کا سبب ہوں میں ان کا آسرہ ہوں مل جا ہوں ما ہوں سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کو میرے نصد کی شان ملی ان کے بھی بارے نیارے ہوں گے اور جن کو میری نسبت سے میرا ذریعہ اور وسیلہ ملا اگرچہ وہ میرے خاندان سے نہ ہو مگر میری امت میں مجھے اس انداز میں مارتے ہوں کہ میں ان کا سہارہ ہوں ان کا سہارہ نہیں ٹوٹے گا قیامت کے دن بھی ان کا سہارہ سید فقیر مہید دین شاہ صاحب گیلانی ان کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کا تعلق سادات کرام سے ہے اور اس کے ساتھ قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان زندگی کے شب روز اس میں گزارتا ہے وہ نور کے جھرمت میں رہتا ہے وہ رحمت کی آغوش میں رہتا ہے وہ انوار و تجلیات کے سائے میں رہتا ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے مجدم قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم اللہ نازلت علیہ مستقینہ وغشیت والرحم وحفت ہم الملائک وزکر ہم اللہ فی من اندہ ہمارے آقا علیہ اسلام نے قیامت تک کے لیے جو کہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی دس ہزار سے زائد احادیث کا عنوان ہی مستقبل کی خبریں ہیں اور امت کے مستقبل میں امت کو نوازنے کے طریقے ہیں اور مستقبل کے لحاظ سے امت کی پلانک ہے آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں دنیا سے چلا جاؤ میرا وصال ہو جائے لیکن میں صرف صحابہ کے لیے نہیں ان کی تو شان ہی ورا جو پندرمی صدی میں آئیں جو قیامت تک آئیں گے میں ان کا ایک بندو بس کر جا رہا ہوں ان کے لیے ایسا احساس کہ جو کسی حکومت کے بدلنے سے بدلے گا نہیں جو کہ وہ احساس ملے گئی اس حکومت سے جو بدلتی نہیں ہے اللہ کی طرف سے وہ احساس ہوگا اس میں یہ شرط نہیں ہوگی کہ اگر عرب کا ہو تو پھر احساس ملے عجم کا ہو تو نہ ملے پہلی صدی کا ہو تو پھر تو وہ پروٹوکل ہو اور پندرمی صدی کا ہو تو نہ ہو ایسا نہیں فرما مج دم آقا نکرہ تحت النفی ہے وجب کبھی کسی فی بیت میں بیوت اللہ روح زمین کے کسی گھر میں کسی جگہ میں یہ دار علوم اور مدرسہ کی دیفینیشن ہے کوئی زمانہ کوئی صدی کوئی علاقہ اور جس وقت بچے اکٹھے ہو جائیں قرآن پڑھنے کے لیے اور استاذ بیٹھ جائیں پڑھانے کے لیے رب زل جلال ہمیشہ قیامت تک ایسی جگہ کے لیے چار بند و بست فرماتا رہے گا اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اگر ہو تو پھر تو مزید انوار و تجلی آج لیکن اس حدیث کا مضمون جو ہے وہ پوری روح زمین اور ہر زمانے کو شامل ہے جس وقت وہ اللہ کا قرآن پڑھیں پڑھائیں گے ایک ہے ویسے تلاوت کرتے جانا ایک ہے کسی کو پڑھانا درس و تدریس صرف تلاوت نہ کریں بلکہ وہاں پر تدارس ہو باب تفاعل ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو تو جب یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جس جگہ بھی جاری ہوگا رب زل جلال اس جگہ کے لیے چار بند بس فرمائے گا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کو بھی کوٹا عطا کیا اور ان کی بھی حوصلہ فضائی کی اور وہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی ان میں سے کسی ایک کا بندوبست نہیں کر سکتی جو ہمارے آقا علیہ سلام نے ہر غریب سے غریب غلام کیلئے بھی بندوبست کر دیا فرمایا سب سے پہلے تو جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے لئے احتمام ہی ہوگا نازلت علیہ مسکینہ ان پر سکون کی بارش برسے گی سکون کا نزول ہوگا سکینہ سکون اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو سکون کا طلبگار نہ ہو سکون کا خاشمن نہ ہو جس کے نزدیک سکون کی ویلیو نہ ہو ہر بندہ ہی سکون چاہتا ہے اور پھر جس کا جتنا بڑا منصب ہے جتنی زیادہ دولت ہے اس کو سکون کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کٹیا والا تو رات گولی کھائے بغیر سکون سے سو جائے گا لیکن سونے کے محل میں سونے والے کو تو نید نہیں آئے گی کہ میرا گو روٹ کے لے جائے گا کیا بنے گا رات کیسے گزرتی ہے ہر ایک کو سکون کی ضرورت ہے اور سکون کے حصول کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور یہ ایسی جن سے جس کا ملنا دکانوں سے مشکل ہو گیا ہے کوئی سکون کے حصول کے لیے سمندر کے ساحل کی طرف جا رہا ہے کوئی باغ باغیچے کی طرف جا رہا ہے کوئی بہار کی طرف جا رہا ہے کوئی ٹیبلٹ گولیاں کھا رہا ہے تو میری آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا قیامت تک کے لیے مفت میں میں اپنی امت کے لیے سکون کا بند بست کر رہا ہوں کہ میرے علماء انہیں بتائیں کہ لوگوں سکون گولیوں سے نہیں قرآن کی بولیوں سے بہت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری عظمت قرآن شان قرآن جامعہ ترس شرس یا نازالت علیہ مستقینہ ان لوگوں پر سکون کی برسات ہوتی ہے تو جو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو زندگی میں جس معمولات کے شیڈول میں ہوتا ہے قبر میں اس کے اسی لحاظ سے احتمام ہوتے ہیں تو جس نے ساری زندگی قرآن پڑھنے میں پڑھانے میں گزاری اور سکون برستا رہا تو وہ جب قبر میں جاتے ہے تو ان کے لیے وہ کہیں اونچے درجے کے سکون کا احتمام ہوتا ہے این سعادت بزور بازون تان نہ بخشد اپنے آپ کو معتر کیا تو یقینا یہ ایک منفرد انداز ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ان کے لیے یہ ایک کچھ خبری ہے نازل تلہم السکینہ ان پر سکون کا نزول ہوتا اور دوسرا رغاشیت ہم رحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے رحمت کی ایک فار بھی آ جائے تو بندے کا گزارہ ہو جاتا ہے اچھا خاصہ اور اگر رحمت ڈھانپ نے آ جائے تو پھر وہ کتنا عظیم بندہ ہے اب یہ رحمت ڈھانپ آ کر رب کی رحمت آ کے بندے کو ڈھانپ لے اس کے لیے آ پے گی بنگلہ اچھا ہو گاڑی اچھی ہو یا زمین کے مربع زیادہ ہو یہ ضروری نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ نیک بھی ہو کوٹھی والا بھی ہو تو رحمت وہاں بھی آ جائے لیکن ضروری نہیں حصول رحمت کے لیے کہ اس کے مالی وسائل زیادہ ہو میرے آقا فرماتے سبحان دعا ہم سارے کرتے رب رحمت عطا کر دے رحم کر پیروں سے دعا کراتے ہیں استادوں سے کرواتے ہیں اور جو اس کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ وظیفہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر قیامت تک تمہیں رحمت کی ضرورت ہوگی تو میں بندوبست کر کے جا رہا ہوں میرا قرآن قیامت آنے تک زمین سے نہیں جائے گا یہ برقرار رہے گا جتنے جابر آئیں ظالم آئیں طفان اٹھیں آنج یہ قرآن قیامت کے آنے تک موجود رہے گا اور اس کو جو پڑے گا اگرچہ بیٹا امیر کا ہو یا فقیر کا ہو وہ مسلمان پڑھنے پڑھانے والے جب بھی اس کی تلاوت کریں گے تو رب زلجلال اس پورے ماہور کو رحمت کی چھتری عطا فرما دے گا غاشیت عمر رحمہ سکون کی بھی سب کو ضرورت ہے اور رحمت کی سب کو ضرورت ہے کوئی ایسا نہیں جو کہنے نے مجھے میرے لئے رحمت کی بات نہ کرو تم میں سے ہر بندہ ہی رحمت چاہتا ہے اور ہر بندہ ہی سگون چاہتا ہے اب تیسرا احتمام کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَ اس خاکی بندے کے شان اتنی اونچی ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے پڑھانے سے کہ رب روزانہ نوریوں کو ان کے تواف کے لئے بھیجتا ہے ہفت ہم مانا ہے ان کا تواف کرتے ہیں ان کا جو استاذ پڑھا رہا ہے اور جو شگر پڑھ رہے ہیں ہفت ہم ان کا تواف کرتے کون الملائک فرشتے روزانہ کا ان کا یہ عمل ہے اللہ تعالی بھیجتا ہے تو پھر آتے ہیں کیونکہ ان کا کام یہ ہے یفعلون ما یؤمرون یعنی کہ جو مرضی ہو کرتے پھرے جو رب کا آرڈر انہوں نے وہ کرنا تو رب نے کہا چلو جہاں آخری امت کے افراد اور تاگیدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کے امتی آخری کتاب قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں اگرچہ اس جگہ کی اینٹیں کچھی ہیں اگرچہ وہاں کوئی ایسی بھی نہیں لگا ہوا لیکن فرج تو تم نے وہاں جا کر ان کے ارد گرد پھیرے لگاتے رہنا ہے اسی میں تمہیں بندگی کا ثواب ملتا رہے گا صحیح مسلم شریف یہ ہمارے آقا صلی اللہ وسلم یہ عزاز بھی بیان کیا قرآن کی کلاس میں بیٹھنے والوں کا اب کلاس میں جو دولہ ہے وہ تو ہے پڑھانے والا تو اس کے گرد گرد آ کے بیٹھ رہے پڑھنے والے اور انسان سوچے تو سہی کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جن کا تواف رب نوریوں سے کرواتا ہے فرشتوں سے کرواتا آج امریکہ برطانیہ آج یہود کرشن آج اسلام دشمن قوت مدرسہ سے ملت کا اعتماد اٹھانا چاہتی ہے کہ اس کا کیا فردہ ہے اس میں کیا پڑا ہے اس سے کیا ہوتا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے امت پر فاقے بھی آ جائیں گے مشکلے بھی آ جائیں گی پھر بھی دین کا دیا چلا کے رکھیں گے تو جب سارا زمانہ ان کے خلاف بھی ہو جائے تو ان کے سامنے جب میری یہ حدیث ہوگی تو ان کی ساری تکابٹیں اتر جائیں گی کہ کوئی بات نہیں جو کچھ بھی ہے اگرچہ وقت کا حکمران ہمارے لئے معامل نہیں بلکہ پریشانی کا باعش بن رہا ہے مگر احکم الحاکمین نے تو فرشتوں کو بھی ہمارے طواب کے لئے بھیج رکھا ہے وہ آکے چکتر نگاتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس محلے میں دار علوم ہو اس محلے کی کتنی موج بن جاتی ہے اس بستی کی کتنی موج ہے کہ جہاں فرشتوں کی آمد و رفت کا اڈا بنا ہوا ہو ایک جماعت آ رہی ہے دوسری جا رہی ہے دیوٹی کر کے ایک فارغ ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے وہ جو رحمت بانٹنے آتے ہیں یقیناً محلے داروں کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے اس بنیاد پر یہ تیسرا عزاز ہے ہفت ہم الملائکہ فرشتے ان کا تواف کرتے رہیں گے اب آکس فورڈ اور کیمریٹ بندوبست ہوں یا ان کے لئے سکون کہ یہ بندوبست ہوں اسلام میں اصری علوم کے لئے بھی دلائل ہیں اور ان کا جواز ہے مگر بے سکیمپ یہ ہے قرآن کا یہ آباد ہے تو سب آباد ہیں اگر یہ اجڑ گئے محاذ اللہ تو پھر بیچھے کہیں کوئی برکت نہیں رہے گی اس آج بھی آتے ہیں چکر لگاتے ہیں جاتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکرہ اللہ وہ جتنے کلاس میں ہوتے ہیں نام ان کا رب لیتا ہے یعنی یوں سمجھو کلاس فرش زمین پہ ہوتی ہے حاضری عرش بری پہ لگتی ہے زکرہ اللہ رب ان کا ذکر کرتا ہے اب عام سا بندہ کسی محفل میں اسے ہے کہ فلان وزیر صاحب آئے ہوئے تو کہیں کبھی میرا نام لے لے نا اس جلسے میں تو بڑی اچھی بات ہے یا کوئی نیکی والا ہے میرا استاذ اگر میرا نام لے تو کتنا اچھا زکرہ اللہ فی من اندہ قیامت تک جہاں جہاں بھی قرآن کی کلاس لگے گی وہ ناظرہ ہو وہ حف کی ہو وہ تجوید و قرآن کی ہو وہ درس نظامی کی ہو قرآن سمجھ سمجھانے کے لیے جو بھی نصاب پڑھایا جا رہا ہو وہ بچے ہو وہ بچیاں ہو قیامت تک سرکار نے گرنٹی دی ہے کہ انتظام ہوتا رہے گا کہ رب زل جلال فرشتوں کے سامنے بطور فخر نام لے گا فرشتوں اتنا زمانہ بیٹ گیا آج بھی آخری امت کے متوالے میرے قرآن کو بھولے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھ رہے فلان کا بیٹا آیا فلان کا پوتا آیا فلان کا بھائی آیا فلان کا بھتیجہ آیا رب زل جلال ان کے نام لے کر فرشتوں ان کے والدین کی مجبوریاں بھی تھی یہ والدین کے ساتھ مل کر تو کارن چلا سکتے تھے کاشت کارنی کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ماں باپ نے کہا دوکری خود اٹھا لیں گے چلا تم قرآن کی تلاوت سیکھو چلا تم دین پڑھو رب زل جلال فخر کے ساتھ ہر ہر بچے کا اور وہاں بڑھانے والے استاذ کا فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے نعرہ تطبیح نعرہ رسال نعرہ حیدری عظمت محمد چار یار حاجی خواجہ خود خوری اب آپ تصور کریں کہ صاحب عرص کہ جن کی زندگی ہی تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مشن پہ گزری کتنا پرنور مشن ہے کہ جہاں پڑھنے والے بھی وہ ہیں کہ جن پر سکون کی برسات ہو رہی ہے جن پر نور پرس رہا جن کا نور پرش تواف کر رہے جن کا ذکر اللہ کے دربار میں ہے تو جس کی وجہ سے پورا میلہ لگا ہے جس کی وجہ سے بزم سجی ہے جس کی وجہ سے مرکز بنا ہے جس کی وجہ سے مدرسہ مار سے وجود ہی آیا ہے اس کا کتنا بڑا اللہ کے ہاں اعزاز ہوگا لہذا زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے جن لوگوں کی گزرتی ہے ان کی قبریں بھی نور قرآن سے منور رہتی ہیں آج چونکہ مادہ پرستی اور پھر مہنگائی اور پھر غیروں کی حملے جو ذنوں کو پریشان کرتے ہیں پائزن کرتے ہیں بیٹا تیرا حافظ بن گیا تو کیا جگہ بھیج اتنا کما کے لے آئے گا یہ بیٹا تیرا اگر عالم دین بن گیا تو مسجد کے امام کی تو تھوڑی سی تنخہ ہے کیا ملے گا تجھے ادھر سے شیطان خود حملے کرتا ہے پھر اس کے حرکارے حملے کرتے ہیں اور پوری اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ کسی طرح مسلمان کو قرآن سے دھون کرو انہیں یہ یقین ہے کہ قرآن میں وہ قوت ہے کہ کروڑوں عمری کا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر مسلمان قرآن سے مبستہ رہیں گے تو ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے وہ شراب سے زنا سے پدکاری سے فلموں سے مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے مختلف قسم کی ایڈے دے کر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں قرآن سے دور کیا جائے اور ادھر میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو فرمایا یہ حدیث جو بھی میں نے پڑی نہیں پسند کر رب میرا نام لے سب کہیں گے کہ رب ذکر کرے میرا تو یہ تو میری میراج ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ شوق ہے تو پھر یہ چاروں کام آسانی سے تمہارے لئے ہو سکتے یہ چاہتے ہو تو پھر چاہو یہ آپ نے لئے پسند کرو کہ میں کسی غزالی رازی کا باپ بن جاؤں میں کسی فقی محدث کا باپ بن جاؤں اس عظیم مسئن کو بے سلد رکھتے ہوئے تو میری آقا صلی اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں بھی اب دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سینمے کی جہلیز پہ رسوہ اور کوئی کسی کلب میں کوئی کسی شراب خانے میں کوئی کہیں بے ہیائی کے اڈے پر اور جو بیٹھا تھا سید فقیر مہید دین کی کلاس میں صبح سبق سنایا سب کی سنائی منزل سنائی دن گزر گیا رات آگئی لوگ مہوے خواب ہوئے یہ پھر بھی مسروف کتاب تھے پڑھ رہے ہیں اور کیا حالت ہے ادھر لوگوں کے بیٹے رسوائیوں کی تحلیز پر رسوہ ہو رہے تھے اور ان کے پاس جو بیٹھے تھے ان کو رحمت کے پیالے مل رہے تھے ان کو بکشش کی ہوای حاصل تھی ان کو رب زل جلال کی طرف سے عزتوں کے تاڑ پہنائے جا رہے تھے تو اس بنیاد پر آج یہ ذکر سنتے ہوئے بھی اللہ والوں کا ہمارے لئے میسج اور پیغام ہے محمد بن حسن توسری بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ ساری رات ان کا کام یہی تھا کہ کسی موضوع پہ ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ آیت کون سی ہے آیمہ نے کیا کہا ہے یہ مغرب کے وقت وہ ایک موضوع کو شروع کرتے تھے دس بجے بارہ بج گئے ایک بج گیا ڈھونڈ رہے ہیں اور ریسرچ کا عمل جاری ہے دو دہائی بجے جب وہ مسئلہ حل ہوا جس کی ان کو جو لذت مجھے آئی ہے بھلا بادشاہوں کے شہزادوں کو شراب خانے میں کیسے آئے گی عام لوگ تو عام رہ گئے بادشاہوں کیا بیٹے ان کو یہ نظت کیسے رشیب ہوگی جو مجھے قرآن و سنت کے سمندر میں غوتہ لگانے سے آئی ہے اور مجھے تحقیق کرنے سے آئی ہے اس واسطے یہ لذت ہی جدہ ہے جس کو پیسوں سے خریدہ نہیں جا سکتا اور جس کو میں خانوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا دنیا میں یہ شان ہے اور قبر میں یہ مقام ہے جام تربزی کی حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ و سلم فرماتے سرکار کے صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مہم پہ نکلے یہ سارا دین ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے آج عمران خان جیسے لوگوں کو کیا خبر کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شب نم نے بجائی ہوگی یہ دین انہوں نے پورے کا پورا آگے پہنچایا تو بدن کے اسی اسی زخم کھائے ہفتہ ہفتہ ایک خجور پہ گزارا کیا اپنے قدموں کی سلائی گھنٹوں سے کر کے جہاد کیا چھے چھے مہین نے ایک دھوتی پہ گزارا کیا گھٹلی کھا کے پھینکتے نہیں تھے جے پہ رکھتے تھے صحیح مسلم کی عبیس ہے کہ جب کچھ نہیں ملے گا گھٹلی مو میں ڈال کے گھوٹ پانی کا بھریں گے گھٹلی دھلے گی تو کچھ میٹھاز تو ملے گی اس انداز میں دین اگلی نسلوں تک پہنچانے والے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جہاد پر نکلے ہیں خیمہ لگایا ہے سمجھتے تھے ویران جگہ ہے لیکن جب خیمہ لگا کے بیٹھے تو اندر سے کاری صاحب نے تلاوت شروع کر دی زمین بن تھی وہ سمجھتے تھے کہ بیران جگہ ہے لیکن وہ تھی کسی کاری کی قبر ازن فی انسان یقرأ سورة تبارک اللذی بیاد ہلم مل اندر انسان تھا اور وہ سورة مل کی تلاوت کر رہا تھا یہ جام ترمزی میں حدیث ہے صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ آواز آ رہی ہے مسلسل آ رہی ہے کہتے حتی ختم ہا دو چار آئیتیں نہیں پڑی کاری صاحب نے پوری سورة مل مکمل کر ڈالی ختم کیا سورة مل کا شعبہ حیران اس لیے ہے کہ آواز آ رہی ہے تو پتہ چلتا بندہ زندہ ہے اور زندہ ہے تو پھر سانس کیسے لے رہا اور یوں زندہ ہے کہ حفظہ بھی سورة مل اس نے صحیح پڑی ہے صحابہ کا یقین تھا کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے خبر نہیں یہ کیا ہے سرکار کو گھر بیٹھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے واپس پہنچے تو یہ سب کچھ بیان کیا اب دیکھ نا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نینوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلق پر جو سوار چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی آج لوگ کہنے لگے یہ جو کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر والا بولے کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آواز بہر آئے یہ تواہم پرستی ہے یہ وہم ہے یہ گمان ہے یہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے لیکن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آبا سے یہ بات سنی تو سرکار نے اس حقیقت کو بکرایا نہیں کہ صحابہ کوئی کرنے والی بات کرو یہ کیسے ممکن ہے آواز نہیں تھی کانوں کو غلطی لگ گئی ہے ایسا بھی نہیں فرمایا کیا فرما تم نے سنا بالکل صحیح سنا ایسا ہو سکتا ہے کیوں ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب اللہ فرما صحابہ میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے یہ جو بندہ پڑھتا ہے قرآن قبر میں بھی پیچھے جا کی حفاظت کرتا ہے یہ سورہ ملک کا کمال ہے جو دنیا میں اس کو ٹیم دیتا ہے یہ پیچھے جاتی ہے اور کیا کرتی ہے فرما جب اس بندے کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کی قبر کی طرف عذاب آنے لگے تو سورہ ملک آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی اتنی پاور ہے سرکار فرماتے گیتی ہچا پیچھے یہ منع کرتی ہے آئے ہوئے عذاب کو منع کرتی ہے کہ ممنوع ہے آگے داخلہ تم نہیں داخل ہو سکتے اس قبر میں کیونکہ یہ تو زندگی میں میری تلاوت کرتا تھا عذاب کو منع کر دیتی ہے روک دیتی ہے اور اگر سورہ ملک پہنچنے سے پہلے داخل ہو چکا ہو تو اس کو نکالتی ہے منچیا نجات دینے والی ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی قرآن والوں کے وارے لے آرے ہیں اور قبر کے اندر جہاں بھائی نہیں جاتا بیٹا نہیں جاتا جگری دوست نہیں پہنچتا قرآن وہاں بھی دین پہنچتا ہے وہاں بھی عمل سالے پہنچتا ہے وہاں آج جن دوستوں کو ٹائم دیتے ہوئے ماذا اللہ کوئی نماز بھی نہ پڑے کہ دوست آیا تھا نماز نہیں پڑی رات ساری گزر گئی کوئی کہتا ہفتہ پورا دوست کے ساتھ میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا کچھ نہیں کر سکا یہ دوست ہو سکتا ہے تیرے چلازے میں بھی نہ آئے اور تیری فاتح بھی نہ پڑے لیکن قرآن وہ ہے جو قبر میں بھی تیرا ساتھ دینے والا ہے اور اس کی تشریح کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم نے یہ اشاعت فرمایا ہے یہ جتنا ہمارا سنیبس ہے قرآن و سنت میں نماز روزہ حج زکاة تبلیغ جہاد یہ دین سننا سنانا جرسہ اور تصویح تحلیق درود و سلام صدق و خیرات یہ ساری چیزیں انسان کو قبر میں جا کے ملاقات کرتی ہیں مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اور یہ بھی آپ کا احسان ہے ہم مرتے قبر میں جاتے پھر پتا چلتا کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ اور پھر افسوس کرتے کہ کاش دس دن بھی پہلے پتا چل جاتا تو میں تو آسانی سے بندوبست کر لیتا یہاں تو فلان کام کا بھی بڑا فائدہ ہے فلان کا بھی بڑا فائدہ لیکن مجھے تو پتہ نہیں چلا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کیمرہ منظر کشی نہیں کر سکتا سرکار نے پہلے ہی اپنی امت کو بتایا فرمایا جس وقت کسی کو دفل کیا جاتا ہے یقی یہ ملاکان اس کے پاس دو فرشتے آتے یجلسان ہی اس کو بٹاتے تو آد و روح و روح ہی جیسا نہیں اس کی روح اس کے جسم میں واپس لٹائی جاتی ہے یہ حدیث کے لفظ ہے اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوتا اب وہ سوالات کا سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے وہ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی اس کے بعد کیا ہوتا ہے سرکار فرماتے یعطی ہے رجل قبر میں ایک رجل آتا ہے مر عورت نہیں مر کیسا فرما وہ حسن وچ حسن سیاب طیب الری ایسا مرد آتا ہے کہ جس کا چیرہ بھی بڑا خوبصورت ہے کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہیں اور خوشبو اس سے بڑی آ رہے ہیں اور چوتھی بات حد درجے کی یہ ہے کہ وہ آتا ہی اتنی بڑی آفر کرتا ہے کبر وارے کو اتنی بڑی حالان کہ کبر میں تو کسی کا صرف آ جانا ہی سہارہ دینے کے لیے کافی ہے کہ کوئی بات نہیں حسنہ کر وہ آ کے کہتا اب شر بللہ سر رو کا اتنا کچھ میرے پاس ہے میں کروا سکتا ہوں اتنی میری اتارٹی ہے جو تجھے چاہیے تو بول میں ابھی تیری ہر ڈیمانڈ پوری مانگ وہ نہ مانگ یہ مانگ وہ نہ مانگ میرے پاس اتنی قوت ہے تجھے جو چاہیے میں دوں گا کوئی غم نہ کر کوئی فکر نہیں تجھے میں آگیا ہوں جو تجھے چاہیے میں دوں گا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قبر والا حیران ہو کہ پوچھتا ہے تم کوئی نہیں آتا یہ کبر ہے اور صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی اور وہ سہانہ موسم میں نے دیکھا کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ سامنے تھا اور فرشتے کہہ رہے تھے ما تقول و فی حضر نجل کہ تم کیا کہتے ہو سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربع کے واسطے ساری زندگی گزاری ان کے انتظار میں ہے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ وقت گزر گیا سرکار کی جلوہ گری کا چہرہ تمہارا بھی بڑا خوبصورت ہے باتیں تم بھی اچھی بتاؤ تم کون ہو تو ماری آکھ علیہ السلام فرماتے وہ رجل مر انسان وہ بندہ خوبصورت اتنی بڑی سہولتیں دینے کے لئے جو آیا ہے وہ کون ہوگا سرکار فرماتے وہ بولے گا کہے گا آنا آنا آمالو کا صالح قبر والے میں ہوں تیری نماز میں ہوں تیرا روزہ میں ہوں تیرا حج میں ہوں تیری زکاة میں ہوں تیرا سبت و خیرات میں ہوں تیری آہ سہر گاہی میں ہوں خوف خدا سے تیری آنکھوں سے تپکنے والا آنسو میں ہوں تیری تدریس دین اور میں ہوں تیری تلاوت قرآن تو نے دنیا میں مجھے ٹیم دیا تھا میں قبر میں تجھے ٹیم دینے پہنچا اب دیکھو کیا فضیلت ہے اس دین کی اور کیا اس انسان کی قبر کے اندر رونکے ہیں جس کا شیڈول نیکی سے برا ہوا ہے تو اس لیے قبر المؤمن رودہ تم ریاض الجنہ مؤمن کی قبر کو بات رہا جاتا ہے اس کے لیے ان کی وہ آل نبی ہونے کی فضیلت اور ان کی تدریس قرآن تعلیم دین قرآن و سنت کے علوم کو پھیلانا صرف حفاظ قرآن کوئی نہیں خطبہ میں جمع پڑھاتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور اس سب میں یہ جتنی جتنی خدمات ہیں ان میں مرکزی کردار اس چیز کا ہے کہ عقیدے میں اس عقیدے پر ہونا جس پر مہر صداقت اللہ کے رسول نے لگائی ہے قرآن پڑھنے کی شان ابھی میں بیان کر رہا ہوں مدرسہ کی شان بیان کر رہا ہوں لیکن میں ہر قاری کی شان نہیں بیان کر رہا میں ہر خطیب کی شان نہیں بیان کر رہا قرآن ایک ہے پڑھنے کی انداز گئی ہے قرآن ایک ہے تلاوت کی دو قسمیں ہیں اور یہ دو قسمیں میں نے نہیں بنائی یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتائی جو کہ یہ صحیح بخاری میں ہے سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجر صاف چورا لیں یا وہ چور پلاکے ہیں تیری کچھڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے قرآن کی تلاوت یہ بھی ہے کہ بخاری شریح میں بار بار حدیث آئی سرکار تشریف فرماتے اور مال غلیمت تقسیم فرما رہے تھے اب ذل خویس رہنامی بندہ آگیا اس کو تقوی کا بڑا حیضہ ہو چکا تھا سرکار سے آکے کہتا اتق اللہ متقی بن جاؤ سرکار کو کہتا ہے پرہز گار بن جاؤ کہتا اعدل یا محمد رب کے نبی عدل کرو سرکار کو غصہ افرام ای 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 سکتا ہے شروع سے دیکھو دعوت تو نیکی کی ہے مگر بن گستاخی بھی ہے کچھ لوگوں کی تبلیغ میں تو ہین ہے اب سرکار کو اگر مجھے کوئی کہے متقی بن جاؤ تو تبلیغ ہے آپ کو کہے تبلیغ ہے اور جن کی ایک جلک سے کروڑوں ذرہ آفتہ بن جائے اور مطلب یہ وہ پہلے کمی ہے اپنی کمی دور کرو اور جو سیدہ حلیمہ ساتھی رضی اللہ عنہ کا دودھ پیتے وقت اپنے رضائی بھائی کا حصہ چھوڑ دے ان کو کہنا کہ تم عدل کرو تو یہ توہین ہے اب اس میں بھی بڑا سبق ہے لوگ کہتے فلان تو فکر آنے کی دعوت دے رہا ہے تو پھر برا کیسے ہو سکتا ہے اب یہ تقوی کی دعوت دے رہا تھا عدل کی دعوت دے رہا تھا اور عدل اور تقوی کی تبلیغ بہت بڑا کام ہے لیکن ہوا کیا پہلی صدی کے وہ مومن جن کی تعریف قرآن کرتا ہے اور جنہی اصحاب رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے بخاری شریف میں حضرت فاروق عاظم نے تلوار پکڑی کہلے لگے محبوب مجھے اجازت دو میں اس کا سار اتار ہوں وہ تبلیغ یہ کہ اسے پتہ نہیں کہ تبلیغ کرنی نہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تقوی کی ویلیو بڑی ہے عدل کا مقام پڑا ہے مگر اس ملعوب کو پتہ ہی چلا کہ یہ کس ہو کہ رہا ہے کہ متقی بن جاؤ تو میری آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عمر یہ تو کیا تبشیر کر رہا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اسے توہین کہہ رہا ہے سرکار نے مانا کہ اس نے توہین کی ہے مگر یہ حق میرا ہے میں چاہوں تو اسے مروا چاہوں تو اسے بچاؤ میرا حق ہے دوسری حدیث بھی بخاری میں جس میں حضرت خالد بن ولید اٹھے محبوب مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتار ہوں حالانکہ کر تو تبلیغ ہی رہا تھا لیکن تبلیغ کا ستائل تو ہین والا تھا تو میرے آکھ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اسے چھوڑتا ہوں کیوں اگلے لفظ بھی بخاری میں یخ رو جو من دی دی حاضر رج فرما اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی اس کی نسل سے مر گیا تو کیسے آئے گی اور نہ آئی تو قیامت تک جو رب نے امتحان رکھا وہ ہوگا پھر کیسے اسے نہیں میں مرنے دوں گا دوسری میں فرما انہ لہو اسحاب تم سمجھ تو یہ سے مار دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کی پوری کمپنی ہے ایک اس کے دوست ہیں جو اس نظری پر ہیں کلمہ میرا پڑ کے مجھے عدل کے مشورے دینے والے اِنَّ لَهُ اَصْحَابَ يَحْرُجُ مِنْ دِعْدِ حَذَ الرَّجُلُ اس کی نسل سے قوم آئے گی سعی بخاری میں بار بار یہ دیس وہ کیا کرے گی یعنی کہ وہ چوریاں کرے گی وہ زنا کرے گی وہ ڈاکے کرے گی اگرچہ وہ یہ بھی کر رہی ہو لیکن فرمایا یقرؤون القرآن اس کی نسل سے لیکن قوم آئے گی ویسے تو میری امت کے شان والے کاری بھی ہوں گے مگر اس کی نسل میں زبی کاری آئیں گے یعنی عالم کہلائیں گے خطیب ہوں گے درست بنائیں گے یقرؤون القرآن وہ قرآن پڑھیں گے تو سوال پیدا ہو رہا تو محبوب پھر تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے قرآن پڑھیں گے کوئی اپنی کتاب تو نہیں پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے سرکار نے فرما لیکن وہ یوں پڑھیں گے کہ قرآن حلق سے نیچے اترے گئی نہیں اب یہ قسم تلاوت کی اگر میں بناؤں یا کوئی اور تو لوگ اتراز تارٹی نہیں لیکن صاحب شریعت نے خود بنائی بخاری میں موجود ہے اب پڑھیں گے قرآن لیکن اترے گا حلق سے اترے گا نہیں اوپر ہی رہے گا فرما یہ ایک وہ تلاوت ہے جو جب زبان سے ہوتی ہے تو دل روشن ہوتا ہے قرآن وہ ہی ہے لیکن ایک وہ تلاوت ہے اس کی نسل سے آنے والے لوگ کریں گے مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گی ان کی نشانی کیا ہوگی تبلیغ میں توہین کریں گے تبلیغ میں توہین یعنی کہ وہ ہندو ہوں گے وہ سکھ ہوں گے وہ کرسٹن ہوں گے وہ یہودی ہوں گے وہ الانہ دولہ ہے یہ تو قرآن والے ہوں گے قرآن والوں میں سے یقرعون القرآن قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا اب دوسری حدیث بھی بخاری میں ہے اس میں مزید تفصیل ہے فرمائے یحکر احد کم سلاتہو ما سلاتہم و سیامہو ما سیامہم و عملہو ما عملہم فرمائے صحابہ اتنا ان کا تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانوں گے اتنا ڈھنڈ ہو رہا ہے گلابی تقویے کا اپنے روزے تم ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانوں گے اور اپنے نیکی کے سارے کام تم سمجھو گے ہم تو کرتے ہی یہ تو بڑے ہی اللہ والے یہ بخاری رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے ایک تو وہ اندو کا حملہ کرسٹن کا یہودی کا یہ اور یہ تو نہ گرنت پڑتا ہے نہ تورات نہ زبور نہ انجیل یہ تو قرآن کا حافظ ہے یا قرآن وَلَا يُجَعْوِ دُحَنَ صحابہ نے پوچھنا تھا سرکار نے پوچھے بغیر یا ان کے اگلا جملہ بھی بول دیا یہ تھا اب ان کا ریزلٹ کیا ہوگا محبوب جب قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے زکاة دیں گے چلے کٹیں گے جہاد کریں گے اتنا کچھ کریں تمہارے ہاتھ میں کوئی ترازو ہے معاشر کا لیکن وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام سرکار نے فرما یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمی دیان سے سننا فرمایا میں مثال دیکھ تمہیں سمجھاتا تمہیں یہ ہوگا کہ دین کورے بھی رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑے روزیں بھی رکھے اور پھر جنم بھی جائے اور ایک فیصد بھی نقی نہ ہو اس کے پاس سرکار نے فرما اس کی مثال سمجھو یمرقون من الدین مریں گے یہ حالان کہ زندگی بھر قرآن پڑھایا جمعہ پڑھایا نماز پڑھائی کتاب پہلی تھیں سٹوڈنٹ علماء تیار کیے مگر اگر اس بندے کی پشت کی نسل سے ان کا تعلق ہوا فرما دنیا سے یوں جائیں گے کہ سو میں سے آدھا نمبر بھی ان کا نہیں ہوگا بلکل خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں یہ بخاری میں بیتلا یعود نصارہ ہندو سے کن کی بات ہی نہیں ہو رہی وہ ہمارے والی نماز کب پڑھتے وہ ہمارا قرآن کب پڑھتے جن کی بات ہو رہی یا تم سارے سمجھ رہے ہو اب جس وقت یہ بڑی ایک سنجیدہ سلطحال تھی تو سرکار نے مثال دی فرما میں تو یہ بتاتا ہوں صحابہ دیکھو جب تیر شکار کو ہم مارتے ہیں تو تھوڑی سی چونچنی کھبتی وہ سارا ہی اندر دھنس جاتا مثلا ہرنی ہے اس کو تیر لگا اس کے اندر وہ تیر دھنس گیا اور اندر دھنس کے دوسری طرف نکل گیا اور نکلا یوں کہ نہ بوٹی سات گئی نہ کوئی پتھا سات گیا بل کل خالی تیر پار ہو گیا اور ایسے یہ لوگ دین میں ڈوب جائیں گے اتنے دین والے اتنے دین والے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کیا نمازیں کیا مسجدیں کیا مدارس اندر دین کے ڈوب جائیں گے پورے گھسے ہوئے ہوں گے لیکن یوں گھسے ہوئے ہوں گے جیسے شکار میں تیر گھس کے خالی بہر نکل جاتا یہ مثال ذکار نے کیوں دی تو کروڑ سلام ہو سید فقیر مہیتین کو کہ انہوں نے صرف قرآن نہیں پڑھایا قرآن کی وہ دراوت کی ہے جو حالق سے اوپر نہیں رہتی جو دل بھی روشن کرتی ہے کمر بھی روشن کرتی ہے نعرہ تکبیر اتھ بولو یا ایسا ہونا کہ نعرہ تکبیر برات اٹھا کے بولو نعرہ رسال نعرہ حیدری سید فقیر محیدین سید فقیر محیدین اللہ محمد جار یار حاکی خاہ جا فری اب یہ جو بات میں نے کی ظاہر ہے کہ اس کو مان لینا عام بندے کے لیے فوراں بڑا مشکل ہے کہ دوسرے ویسے سارا جہان ڈوبا ہوا ادھر آپ نے یہ بھی ایک کمپنی بتا دی کہ قرآن ہاتھ میں ہو پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے تو تفسیر ابن کسیر میں میرا راکہ علیہ السلام کا فرمان ہے فرما مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے شہابہ حیران رہ گئے کہ کتنا مشکلہ جنت جانا پوچھا قرآن مہیمن ہے نگہبان ہے ہمارا محبوب یہ آئی تک پڑھایا اب فرما تی ہو قرآن کا بھی خطرہ ہے رہا وہ خطرہ سرکار نے کیسے بیان دیا فرما خطرہ یہ ہے میں چلا جاؤں گا قرآن قیامت تک رہے گا قرآن کے مدارس بنیں گے قرآن کے قاری بنیں گے یہ میرا قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے کون سینے چیک کرے گا کہ داخلے کے وقت سینے چیک کرو بندہ منافق پڑھ جائیں گے میرا قرآن سوال پیدا ہو رہا تک قرآن ہی پڑھیں گے نا ہمارا قرآن سچا قرآن منافق پڑھ گے تو بہتری ہو جائے سرکار فرماتے نہیں قرآن میرا پڑھ کے میرے غلام و پریفت میں لگائیں گے وہ دیکھ رہے ہو نا کہ بدھوں کی آیت پڑھیں اور تقریر داتا صاحب کے خلاف کریں کفار مکہ والی آیات پڑھیں اور سمندری کے مسلمان کے اوپر فٹ کریں سرکار کی آنکھ تو دیکھ رہی تھی پڑھیں گے منافق کاری بنیں گے خطیب بنیں گے مولوی بنیں گے مدرس بنیں گے مسننف بنیں گے لیکن کیا ہوگا امت میں انتشار آئے گا امت میں جگڑے ہوگے مجادنہ ہو جائے گا تو اس بنیاد پر یہ خبر بھی سرکار نے دی اب اس کی ایک مثال کر تاکہ شرع صدر ہو جائے آپ لوگوں کو اور اس بات کو آگے بڑھائیں کہ کتنی آزمائش ہیں اور ہم نے کس طرح اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے اور نماز میں یار حق نہیں ہے کہ جو نمازی ہو پر حق بھی ہو علامت ایک ہے بڑی ضروری ہے قرآن پڑھنا میں یار حق نہیں ہے قرآن کا درست شیطان بھی دیتا رہا بخاری میں حدیث ہے وہ تو بقاعدہ وظیفہ بتا کہ آیت کرسی کا اپنی جان چھوڑاتا رہا کہ جب تم اپنے بسٹر پر لیٹھ 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 فقر آیت کرسی آیت کرسی پڑھو کون کہہ رہے شیطان تو اس طرح تو وہ ہے شیطان اور کہتا کیا ہے پڑھ لوگے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا ہے خود شیطان اور آگے انتصر دیرے وہ اور چیز میں نہیں درس قرآن کا دیرہ بچاؤ شیطان سے بچا رہا ہے یہ آیت پڑھو تو شیطان تمہارے گھر کے قریب نہیں آئے گا اور تھا خود ہی تو میری آکھ علیہ السلام انفرہ صاحبی جانتے ہو بلال یہ کون تھا فرمایا تین مسلم کتاب ایمان میں موجود ہے وہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں یزید الفقیر راوی ہے یہ کہتے ہیں کہ خارجی فرقہ بن گیا اور یہ ہے تابی یزید الفقیر جن کا نام ہے تابی ہے اب اسے آبا زندہ تھے یزید الفقیر کہتے ہے کہ جب خارجی فرقہ بنا تو اس میں اٹریکشن اتنی تھی ہماری ینگ جنریشن دھڑا دھڑ خارجی بن رہی تھی خارجی کیا بلا ہے یہ اگر حدیث میں پتا چلے گا کہ وہ کس چیز سے چڑھتے ہیں ویسے تو لال مسجد والا مسئلہ جب سے بنا ہے خارجی پہچان نہ مشکل نہیں یہ عادت ہم پوری جماعت تھے اسحادزہ نے ہمیں پڑھایا اور ہمیں کہا کہ تم نے ساری زندگی تبلیغ کر رہی ہے کس کو سحابہ کو یہ نو عمر چھوکرے تیار کر کے خارجیوں نے سحابہ کے لئے چھوڑ دی ہے کس سحابہ کو تم نے دین سرکار میں پڑھایا ان کو تبلیغ کرنی تو یزید الفقیر تبلیغی جماعت میں شامل تھے کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہے تھے حج کے بعد ہم نے ساری زندگی تبلیغ کرنی تھی رستے میں مدینہ منورہ آگیا تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھنی ہے تو مسجد نبی شریف میں پڑھ لیتے اب پتہ چلے گا کہ خارجی کیا ہوتا ہے تم کہتے ہو ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا کہ روزہ رسول صلی اللہ پہ جانا ہے نماز کسی اور مسلم میں پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ نماز کے لیے داخل ہوئے یا کسی تاریخی کچھ پکی کتاب کی بات نہیں کر رہا صحی مسلم شریف کتاب ایمان کی بات کر رہا اندر داخل ہوئی یہ تبلیغی جماعت صحابہ کا جلسہ ہو رہا تھا خطیب کون تے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ مجمع میں کچھ سیابی بیٹھے تے تابی سے کم تو کوئی بھی نہیں تھا حضرت جابر کی تقریر ہو رہی تھی یہ پتا تھا کہ یہ صحابی ہے تقریر کیا تھی وہ جسے آج برعلمیت کی لفظ یاد کہا جاتا گناہ گاروں کا روز محشر شفی خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہ نبی علیہ سلام ہوگا ادھر وہ گلتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوز کوسر یہی وہ آنی مقام ہوگا آن آلہا کہ کیاسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا حدیث سفات بیان ہو رہی کہ قیامت کے دن سرکار اتنی اتھارٹی لگتے ہیں کہ ایک چلو جہنم سے بھریں گے اس ایک میں کرونوں کو بٹھا کے جنت پہنچائیں خیرجیت سے یہ تقریر عزم نہ ہو اور یہ بھی شرم نہ آئی کہ تقریر کرنے والے سے ابھی ہے جزید الفقیر خود جو رویہ وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے مہاز اللہ تو حد سور ہے صحابی صحابی ہو کہ تم ایسی غلط تقریر کر رہے یزید الفقیر ایک نوجوان مسجد نبی شریف سمندری کی بات بھی مدینہ منورہ کی بات پندرمی صدیق کی دورے صحابہ کی بات ہے میری تقریر میں حضرت جعفر بن عبداللہ کی تقریر اور صحابی ستہ میں صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں صحابی کے سامنے وہابی کھڑا ہو گیا خارجی کہتا ما حاضر لذی تو حد سون یہ کیا تم حدیثیں بیان کر رہے ہو کہ نبی مشکل کو شائع کریں گے جہنم سے نکال لیں گے ایسا نہیں ہو جہتا حضرت جعبر سرکار کے تقریب کو غلط کہتا کیوں غلط کہتا ہم قرآن مانو یا تمہاری تقریب سنے آپ نے فرق کیوں میں نے کس آیت کے خلاف تقریب کی اب سننا صحابی کے سامنے ایک نو عمر لڑکا قرآن پڑھ رہا ہے صحابی کو جھوٹا ثافت کرنے کے لئے ماذ اللہ قرآن پڑھ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا نکلنا تو بڑی بات کی بات ہے اسے پھر دکھ دے دی ادائے گا تو قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں نکلے گا تم تھوک کے لحاظ سے نکال رہے ہو رب کے نبی کروڑوں کو نکال لیں اب بتاؤ یہ ہے پندرمی سلی یہ وارداتیں تو دورے صحابہ میں شروع ہو جو سرکار نے کہا تھا قرآن پڑھیں گے اور جھگڑے کریں گے مجھے قرآن کا بھی خطرہ ہے کہ منافق پڑھ جائیں گے جو اس نسل سے آئیں گے جو مسلم میں موجود ہے اب حضرت جابر کے سامنے صحابی کو کہتے تمہیں دین کا پتہ کوئی نہیں تم کہتے اور نبی جو چھڑا لیں گے چھڑا لیں گے نہیں قرآن کہتا ہے کوئی جنمی جنم سے مجبا قلیہ کا صور ہے کہ ہزار میں سے ایک منی نکلے گا لاک میں سے آج تمہاری دکان پہ کوئی قرآن کھول کے کہے تمہارا جو عقیدہ وہ تو اس عید کے بھی خلاف ہے یہ عید بھی تمہارے خلاف ہے تو مت گبرانا یہ سچا قرآن پہلے بھی کئی جھوٹے پڑھتے رہے ہیں سچوں کے مقابلے میں کوئی دیرے پہ آ جائے قرآن کھول کے بخاری ہاتھ ملے کے تو حضرت جابر کا طریقہ سن ہو آپ نے فرما اتقرہ القرآن یا تم قرآن پڑھتے ہو یا اپنے تجیب سے کہا کہ ہوش کرو جن کے سامنے اترا ہے تم انہیں سنانے آ رہے تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت کہ ہم حفظ قرآن کے سرکار کے سامنے عمل سرکار کی زبار سے سنا ہے اور اس کی تشریف پڑی ہوئی ہے اتقرہ القرآن کیا تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ خارجیت کا جو عبال ہے بڑا سخت ہوتا ہے دوسری آیت کی پڑھ دی اس ہی مضمون کی دیکھو دو آیات پڑی ہے کہ جہنمی جہنم سے نہیں نکلے گا اور تم مسجد نفی نے یہ تقریرہ کر رہے ہو حدیثیں گھڑ گھڑ کے تم بیان کر رہے ہو تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا یہ کہتا ہے میں نے پڑھا اور پھر بتا حل سمیت بے اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں مقام محمود والی آیت نظر نہیں آ رہی یزید الفقیر جو خرجی بنے ہوئے تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ آیت تو پڑھائی تھی استاد دو نے لیکن اس میں وہ مسئلہ کہا ہیں جو تم بتا رہے ہو آپ نے فرمایا یہ خلاصہ یہ تھا کہ علم کے یتیم خانے میں پلنے والے مقام محمود ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار کڑے ہوگے تو کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا اس جگہ پہ ہی سرکار کی یہ شان ہوگی کہ ہاتھ پڑھائیں جہنم کی طرف اور کروڑوں کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے فرمایا میں بھی سچا قرآن بھی سچا جھوٹا تو جھوٹے تیرے استاد یہ جو تو آئیتیں پڑھ رہا ہے کل نام آرادو کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے آرادو جمع غیب کسی گا وہ وہ ارادہ کریں گے ہے تم اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے پڑھو وہ ہیں کہ جب ارادہ کریں گے تو ان کو پھر ڈال دیا جائے گا کول وہ پیچھے دھیان کیا تو بات کافروں کی تھی بات مشرقوں کی تھی کہ جب بھی کوئی کافر و مشرق جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا نہیں نکلے گا اسے گراد گا جائے گا تو حضرت جابر نے کہا میں بھی سچا قرآن پڑھ جھوٹے تم ہو رب نے یہ کہا ہے جہنم سے کافر و مشرق نہیں نکلے گا تو میں کافر و مشرق کے نکلنے کی بات نہیں کر رہا میں تو نبی کے صحیح مسلم میں اگر صحابہ کے زمانے میں اتنی واردات شروع ہو گئی تھی باد عقیدہ لوگوں کی اب یہ لوگ نصرانی نہیں تھے وہ شیطان کرسٹن یہود ہندو سے کون کے حملے اپنی جگہ یہ تو اس گمند میں تھے کہ ان کو دین نہیں آتا ہمیں آتا سارا صحابی سے نے سارا بلکھا دور کیا کہ تمہارے استادوں نے یہ نہیں تمہیں پیشے سے بتایا کہ آیت سے پہلے ذکر کس کہا رہا تم صرف اس سے جنمی نہیں نکلے گا کافر مشرق نہیں نکلے گا اور کلمہ گوت بالاخر نکل ہی جائے گا یزید الفقیر کہتے ہیں ہم سب نے حضرت ایک باقی سب نے طبع کر لی کہتے ہم طائب ہوئے واپس لوٹ گئے ہیں وہ استاد جنہوں نے کہا کہ تم نے گھر آنے ہی نہیں تم نے ساری زندگی تبریغ کرنی ہے حیران رہ گئے کہ کل گئے ہیں آج آج بھی گئے تمہیں کیا ہوا کیوں نہیں تم نکل تبلید یہ جملہ بھی صحیح مسلم میں ہے یزید الفقیر کہنے لگ ترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صل اللہ وسلم قرآن تم نے پڑھایا ایمان جابر نے بچایا کہا قرآن کچھ چہرے دیکھنے سے سمجھ جاتا ہے فراج جابر کا چہرہ دیکھ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جابر جوٹ نہیں بوڑ رہے جابر سچ بوڑ رہے اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صل اللہ اللہ کہ یہ یزید الفقیر کہہ رہے تھی اتنا زہنی اللہ جملہ یہ تم کیا گھڑ گھڑ کے تقریریں کر رہے ہو حدیث بنا رہے ہو لیکن حضرت جابر کے نسخے سے صحت ملی تو خارجیت سے توبہ کر سنی بنے اور اپنے استادوں کو بھی یا کر کہا کہ تم نے قرآن پڑھا کیا ہمارا ایمان لوٹا تو ہر قرآن پڑھانے والا سچا نہیں ہے قرآن سچا ہے اب میں کہتا سید فقیر مہید دین کا قرآن پڑھانا اس لیے میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں انہوں نے حضرت جابر کے طریقے کے مطابق قرآن پڑھا یا ان کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے ہے کہ جس چہرے کو دیکھنے سے بھی قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے یہ ہے وہ مقام کہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا تخم گل کے واسطے بیتاب ہے کہ لوگ کہتے ہیں دفن کیا مٹی میں تو بات ختم ہوئی اقبال کہتا ہے ہوش کرو پھول کے بیج کو مٹی میں دفن کرے تو بات ختم ہوتی ہے شروع ہوتی ہے تخم گل تخم فارسی میں بیج کو کہتا ہے گل پھول کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے اسے تو ہویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس حبت آشفتہ کی شراثہ بند ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام اللہ تعالی ہم سب کو آل سنت و جماعت کے معتقدات پر عطا فرمائے وآخر دعوی عن الحمد للہ رب العالم